بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاضرین کرام پروگرام سپیشل رپورٹ کا تازہ شمارہ لے کر میں ہوں آپ کا میسپان میر حلال ہانجوری آپ کی خدمت میں حاضر اور اس پروگرام میں سب سے بڑی خبر جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اب اٹھائیس تارک تک پورے کشمیر کے اندر لوگ ٹاؤن کو سٹرکلی اب انفورس کیا جائے گا یعنی کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی دکانے کھولنے کا اور اس کے بعد چونکہ تین دن بچے ہیں عید کو اٹھائیس تارک کے بعد مانا جا رہا ہے کہ ان تین دنوں میں ریلیکزشن دی جائے گی ہمارے سینئر ساتھی اور ایڈیٹر سنم اجاز نے ڈویجنل کمیشنر کشمیر جی کے پولے کے ساتھ بات کی اور انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا وہی ہم جانے کی کوش کریں گے کیونکہ سنم اجاز اس وقت ہمارے ساتھ برہ راست جھٹ چکے ہیں سنم ڈویجنل کمیشنر کشمیر کے ساتھ آپ نے خود بات کی ہے کیا ہے صورتحال اور لوگ ڈاؤن کیا پروسس کیا رہے گا کیونکہ لوگ ڈاؤن پہلے سے ہی چل رہا ہے اب جو آج سے لوگ ڈاؤن شروع ہوا کیا کچھ فرق ہوگا جو اٹھائیس تارک تک جاری رہے گا دیکھیں بلکل حلال جو لوگ ڈاؤن ابھی تک کا تھا جس حوالے سے لگا ہوا تھا اس کو لاگ ڈاؤن نہیں خانہ پوری عام کشمیری کہتے گی کیونکہ سب کچھ تھا بتایا گیا تھا کہ ریڈ زون ہوں گے ریڈ زون میں کسی کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی لیکن اس کے بعد ریڈ زون کا بورڈ رہا باقی زمینی سطح پہ کوئی بھی قائدہ اور قانون ریڈ زون کے حساب سے ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا اور پھر یہ معاملہ جو ہے یہ کافی گرم ہونے لگا اور پھر پچھلے تین دنوں میں تعداد دو ہزار کے قریب پازٹو کیس کیا ہی ہے ڈائی سو سے زائد اموات اب پوری طرح سے ہو چکی ہیں اور یہ وہ معاملہ ہے جس طرح آج بھی چار اموات ابھی تک ہو چکی ہیں ایک بار پھر کشمیر کے سارے سسٹم لوگ ڈاؤن یا جو کچھ بھی سرکار کی کوشش ان کو ہلاکے رکھا اور آج انتظامیہ نے پھر فیصلہ لیا کہ لوگ ڈاؤن دوبارہ سے ایمپلیمنٹ ہوگا اور لوگ ڈاؤن اس وقت ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے لیکن اب بازار میں لوگ نکلے ہیں تو آستہ آستہ جب شام کو واپس آئیں گے تو صبح کسی کو بھی لوگ ڈاؤن کے دوران باہر چلنے کی اجازت نہیں ہوگی ایکسپٹ میڈیکل ایمرجنسیز کے اور یہ اگلی اس ہفتے برابر جاری رہے گی اٹھائیس اونتیس اور تیس تین تاریخوں کو ریلیکزیشن میرے گی لوگ ڈاؤن میں اور اس میں ریلیکزیشن ہوگی تاکہ عید کی خریداری لوگ کر سکے لیکن سرکار کا فیصلہ ہے کہ لوگ ڈاؤن سختی سے عملائے جائے اور زمینی سطح پر عملائے جائے اور اس عملائے جانے کے دوران ایمرجنسی میڈیکل ایمرجنسیز کے بغیر کسی کو بھی مومنٹ کی اجازت نہیں ہوگی سختی سے اس سے پہلے بھی مانا جارہا تھا سرکار دعوی کر رہی تھی کہ یہ لوگ ڈاؤن ہے یہ ایسنشل سرویسز میں کیا کیا آتا ہے کیا صرف میڈیکل ایمرجنسی کھلی رہے گی یا باقی جو باقی ایسنشل سرویسز میں چیزیں آتی ہیں وہ بھی کھلی رہیں گی دیکھیں ایسنشل سرویسز میں سی اے پی ڈی اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ایمرجنسیز یہ دو چیزیں ہیں جو کھلی رہیں گے اور پاور ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بھی اجازت ہوگی مومنٹ کی لیکن ان کے لیے بازابطہ طور پر پاسز جو ہیں وہ اجرہ کیے جا چکے ہیں جو جو ایمرجنسیز میں آتے ہیں ایسنشل سرویسز میں دیپارٹمنٹ آتے ہیں ان کے لیے بازابطہ طور پر پاسز ہوں گے کنسرنل ڈی سی پاسز دیں گے اور خاص طور پر اپنے اپنے علاقوں کے ڈی سی لوگ ڈاون کو ایمپلیمنٹ کرنے کے ذمہ دار ہوں گے اور وہ کس طرح سے کریں گے کس طرح کی سچویشن کو دیکھے کریں گے یہ ڈی سی پہ ہی منصر ہوگا لیکن ڈیوژنل کمیشنر کشمی پی کے پولے نے کچھ دیر پہلے میرے سب بات کرتے ہوئے بتائے کہ لوگ ڈاون ہوگا سختی سے ہوگا اور یہ شروع ہو چکا ہے سنم آپ سے جانا چاہوں گا چونکہ جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ ڈیوژنل کمیشنر کا ماننا ہے کہ تین دن پہلے اید سے ریلیکزیشن دی جا سکتی ہے تو وہ کیا اید کے پیش نظر ہی وہ ریلیکزیشن دی جا سکتے ہیں تاکہ خرید و فروخت ہو جائے کیا اس کے لئے کوئی گائیڈ لائن مرتب کی گئی ہے نمبر ون اور نمبر دو مختصرہ آپ سے جانا چاہوں گا کیا اید کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ پھر سے یہ لوگ ڈاون سٹرکٹلی انپورس کیا جائے گا دیکھیں بلکل ابھی یہ صرف اس ہفتے کے لئے یعنی اٹھائیس تاریخ کے لئے اٹھائیس تاریخ تک گراؤن سٹرکٹلی انپورس کیا جائے گا اس کے بعد تین دن کی ریلیکزیشن ہوگی اور اس میں بھی ایسا پیز بازہ اپنا طور پر تائی کیے جائیں گے یعنی لوگ ڈاون کھلے گا تو کس طرح سے باہر لوگ نکلیں گے اس کے لئے قائدہ قانون ہوگا اور اب کی بار سرکار شاید سخت اقدامات اٹھانے کا من بنا چکی ہے لوگ ڈاون کو امپلیمنٹ کرنے کا اور ایسا پیز کا اور اس کے بعد جب تین دن کا لوگ ڈاون کھلے گا عید کے لیے خصوصاً وہ عید کے لیے ہوگا اس دوران فیصلہ لیا جائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے کیا لوگ ڈاون آگے کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ عید کے جو تین دن کا لوگ ڈاون کا چھٹی ہوگی بریک ہوگی اس کے دوران فیصلہ کیا جائے گا لیکن فیلحال مان لیجئے ابھی اسے لوگ ڈاون شروع ہو چکا ہے لوگ ڈاون شروع ہو چکا ہے سنم لیکن جو تین دن خلے رہیں گے اس میں کیا کچھ گائیڈ لائنز فالو کرنی ہوگی جیسے کیا آپ نے ان کے ساتھ بات بھی کی ہے دیکھیں بلکل سبھی ایڈا ڈی سی جو ہیں ان کے لیے ایک پروٹوکال جو ہے سرکاری طور پر رائج پروٹوکال ہے ان پر وہ عمل آئے جائے گا اور ایس او پیز کی پوری طرح سے زمینی سطح پر عمل آئے جانے کی سرکاری سطح پر کوشش کی جائے گی اور ہر زلے سے یہ کوشش عمل میں لائی جائیں گی چلے سنم بہت بہت شکریہ پوری جانکاری فراہم کرنے کے لیے تھے سنم اجاز ہمارے ایڈیٹر اور ان کا ماننا ہے کہ جس طرح سے انہیں پی کے پولے کے ساتھ بات کی ہے تین دن پہلے عید سے جو ہے اس میں کئی نہ کئی جو ریلیکزیشن دی جائے گی تین دن کے لیے لیکن اس کے بعد پھر سے جو ہے دیکھا جائے گا کہ کیا کچھ کرنا ہوگا لیکن پی کے پولے کے ساتھ جو سنم اجاز کی ٹیلیفونی کنورسیشن تھی اس میں انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کی نظر کرتے ہیں مریکل سے گیارہ بارہ تاریخ سے جو ہے الگ لگ جیلوں میں لوکل لیول پر ڈیسیز نے مریکل لگایا ہے جیسے پوپوارا میں جو ہے تین چار دن تھا بارہ مولا میں بھی سٹی میں لگایا گیا تھا ٹھیک ہے سر تو الگ لگ ایریا میں الڑی پسلے ساتھار دن سے چل رہا ہے ابھی جس اس میں فرق اتنا ہی ہے ابھی سبی کو کہا ہے لکڈاؤن لگاو ٹھیک ہے لکڈاؤن پہلے چل رہا ہے سٹکٹ رہے گا سٹکٹ رہے گا نای نای باقی دن جو ہے لکڈاؤن رہے گا تین دن میں جو ہے کیونکہ بڑا دن ہے شاپنگ کرنی ہوتی ہے سر تو جو ہے تین دن کے لئے شاپنگ ویچ ریگولیشن کون سا سا کتنے بجے کھلا رہے گا وہ جو ہے وہ جیپٹی کمیشنر ڈیٹیل میں نوٹیفائی کریں گے ایمپلیمنٹ ہو گیا یو جولی اب رہتا ہے کہ لکڈاؤن ہے جی یہ ریڈ زون ایریاز میں ہے اور پھر مومنٹ بازاروں میں کھلی رہتی ہے مارکٹ کھلی رہتے کیا اس لکڈاؤن میں مارکٹ بغیرہ بندے گی پولیس انفورس کرے گی اس سارے لکڈاؤن کو پبلک مومنٹ آلاؤ ہوگی یا نہیں ہوگی نہیں نہیں اس میں ایک ہے لکڈاؤن جو ہے لکڈاؤن میں جو مومنٹ ہے مومنٹ کم کرنی ہے آوائیڈ کرنی ہے میڈیکل مومنٹ ہی وہ باقی ساری مومنٹ جو ہے بند رہے گی لیکن ایت کے پہلے جو ہے تین دن جیسے میں نے کہا آٹھاویس سے تیس تک جو ہے وہ تین دن جو ہے مارکٹ جو ہے کونسا کھلا رہے گا ٹائمنگ کیا رہے گا کنسرن ڈیپٹی کمیشنر جو ہے ریفلیکشنز کے ساتھ آلاؤ کریں گے چلے ناظرین یہ تھے پی کے پولے جن کی کونورسیشن آپ نے سنی ہے ہمارے سینیر ساتھی سنیم اجاز کے ساتھ اور اس کونورسیشن میں انہوں نے یہاں کے حالات واقع ضرور بیان کیے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کل شامی یا کل دن میں ہی جو بورڈ میٹنگ امرنات شرائن بورڈ کی ہوئی ہے اور اس میں بھی یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ اس سال جو امرنات یاترہ ہونے والی تھی وہ اب کینسل ہو گئی ہے یعنی حالات کی شدت اور اس کے میگنیچورڈ اور اس کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیر ریاستی مزدور جو ہے ان کا دوسری ریاستوں سے کشمیر آنا اینٹ کے بٹوں پر کام کرنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اس حوالے سے ابھی سرکار خاموشی ہے لیکن سوال لوگ اٹھا رہے ہیں کہ اگر امرنات یاترہ جیسے پویتر یاترہ کہ گیر ریاستی مزدوروں کو کشمیر بیجنے مر سرکار تلی ہوئی ہے اور اس پر سرکار کوئی اعتراض نہیں کر رہی ہے اور کیا سرکار اس حوالے سے کوئی ڈیسیجن لے گی یا اثر نہ سوچے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن پیڑی آپ کے چیئرمین حکیم محمد یاسی نے بھی اسی طرح کے کچھ سوالات اٹھائے اور کہا کہ اگر امرنات یاترہ کو بھی ازوار کینسل کیا گیا تو پھر اینٹ کے بٹھوں پر کام کرنے والے گیر ریاستی مزدوروں کو یہاں لانے کا جواز ہی کیا بنتا ہے حکیم محمد یاسی نے مزید کیا کہا آئے دیکھتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے ریاست جمہور کشمیر خاص کروے لی پٹیکیوری لیز اللہ بڑھگام بلکل محفوظ تھا اس کورڈ سے پرسوں تک یہ کا دکہ واقعہ تو ہوئے تھی مگر جو ہی آپ نے دیکھا کہ جو باہر سے جو مزدور لائے گئے تو دریکلی ان کو بڑھگام پہنچایا گیا راستے میں ان کو کسی جگہ پر چک اپ نہیں کیا گیا اس کورڈ کے بارے میں تاکہ سکریننگ ہو جاتی اور سکریننگ کرنے کے بعد ان کو ان علاقوں میں بیجا جاتا جہاں ان کو کام کرنے کی ضرورت تھی مگر ایک تو بلک میں آگئے ایک تو یکا دکا اگر ہزار دو ہزار تین ہزار مزدور ہوتے گئے تو بیس ہزار سے اوپر تجاوز کر گئے اور سرکار نے کیا اس بارے میں پہلے سوچا تھا اور سرکار کو چاہے تھا کہ وہ ان علاقوں کو ایڈنٹیفائی کرے جو محفوظ ان کے لئے تھے پہلے حیلت چک اپ کرنے کے لئے کاؤڈ کا جو اس میں کرنا پڑتا ہے اس کے بعد اگر ان کو ان جگہوں پر بیش جاتا تو بہتر تھا اور آپ نے دیکھ رہا ریسنٹلی ایک سو سولان کیسز کل تک انہی باہر کے مزدوروں سے ایڈنٹیفائی ہوئی اور اس وقت کیوں میں ہزار ان لوگ ہے جو ان کو آپ چاکب کیا جا رہا ہے تو بہت خرشہ ہے کہ اسے کافی تباہی مجھ جائے گی اور آپ کو معلوم ہے کہ سرکار نے ایک بہت بڑا اچھا ڈیسیجن جو کہ ایک بہت اہم جو ہماری جو امرنات یاترا کے جو پیروکار آیا کرتے تھے اس کو موجودہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئی انہوں نے اس پر نظر ساری کر کے ملتوی کیا تو کیا اس بارے میں انہوں نے اتنی لاپروائی کیوں برتی یہ لوگوں کے جانوں سے کھیلنے کی مطروف ہے ایڈمسٹیشن کی ذمہ داری ہے اور میرا اس گورنر صاحب سے الٹماس سے اس بارے میں وہ ایسے آفسروں کی نشاند ہی کریں جنہوں نے لاپروائی سے کام لیا ناظرین کرام آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کشمیر میں ایڈوکیشن سسٹم کا حال کیا ہے کیونکہ باقی ریاست میں بھی کوویڈ ہے اور وہاں پر فور جی ہے اور آن لائن کلاسز بہ آسانی چل رہے ہیں لوگوں کو زیادہ دکتوں کا سامنا نہیں کر رہا پڑ رہا ہے لیکن کشمیر ہے کہ یہاں سب سے زیادہ اثر جو پڑتا ہے یعنی ہر طالبی ہو تو اثر سکول ایڈوکیشن پر پڑتا ہے اور حالات کی مار بھی انہی سکولوں کو جیلنے پڑتی ہے نہ صرف سکولوں کو بلکہ بچوں کو اور بچوں کے پیرنٹس کو یہاں آج سکول نہیں کھلے ہوئے ہیں پھر بھی بچوں سے فیز وصول کیا جاتا ہے یہاں تکیر ٹرانسپورٹ کبھی فیز وصول کیا جاتا ہے کئی سکولوں کے جانب سے تو یہ مار کشمیر کے بچوں کو ان کے والدین کو جیلنے پڑتی ہے آج پرنسپل سیکریٹری ٹو ہائر ایڈوکیشن ڈاکٹر آسگر سامون بڑھگام میں ایک فنکشن میں موجود تھے جو فیزیکلی ڈیسائبنٹ بچے تھے وہاں ان کی فنکشن تھی وہاں پر وہ بھی دستیاب تھے اور ہمارے نمائندے بھی وہاں پر حاضر ہوئے اور کچھ سوالات محمد اشٹرپڈار جو کی بڑھگام سے ہمارے نمائندے ہیں انہوں نے ڈاکٹر آسگر سامون سے پوچھے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا وہ بھی کافی دلچسپ ہے کیونکہ سوال یہی تھا کہ کشمیر کی اندر ٹوجی بھی چل رہا ہے فورجی نہیں چل رہا ہے ایڈوکیشن کہیں پر نہیں ہیں بچوں سے فیز وصول آجاتا ہے لیکن سرکار اس پر خاموش کیوں ہیں آپ کا ڈپارٹمنٹ خاموش کی ہیں تاہم ڈاکٹر آسگر سامون نے جواب میں کیا کہا آئیے آپ بھی اور ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس 22-23زار کومیٹ سکول ہیں 5-6زار پرائیویٹ سکول ہیں وہ فیس مانگتے ہوں گے بجا وہ ہیں کیونکہ ٹیچر کو سیلری دینی ہے ہم اپنی طرف سے ٹیچر کو دس ہزار کروڑ سیلری سال میں دیتے ہیں دس ہزار کروڑ جمہو کشمیر میں کھالی اور پیچھے سال جو 38,000 رابری تعلیم اور وہ جو ایسے سیٹی ترگر رائز ہوئے ہیں اس کی ویسے ہمارے اوپر کوئی پندہ سو کروڑ کا آئینیوال بڈن پڑا گورمتز کمیٹیڈ ہم رائیٹ ٹو ایڈکیشن کی بات نہیں کرتا ہم رائیٹ ٹو کالیٹی ایڈکیشن کی بات کرتے ہیں رائیٹو ایڈکیشن ایک جو دو آزار نو ہے وہ یہاں لاغو ہوا ہے اس کے رونز بھی ہم بہت جلدہ آگو کر رہے ہیں ہم ایڈکیشن 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 ہرے گریب بچے کو پروائیڈ کریں ٹرانسپورٹ جب چل نہیں رہا ہے تو ٹرانسپورٹ چارج کی اس چیز کا ہے ہم ٹو کشن پشیز تھوڑا بہت وہ بھی اگر آپ ٹیچر کو سنلی دے رہے ہیں پرائیر سکول میں بھی ٹیلیز ہر ہمارے بچے ہیں وہ ٹیچر ہیں ان کی کیا گلتی ہے کرونا ہوا ہے اس کی ویسے وہ آن لائن کراسے دے رہے ہیں یا نوٹس دے رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیکٹر پورے ڈولف ہو جائے آجلے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپیشل ریپورٹ اور سپیشل ریپورٹ میں جہاں ہر بار ڈاکٹری شعبے یا مختلف اسطالوں میں کام کر رہے ہیں ڈاکٹروں پر کئی سارے الزامات بھی لگائے جارہے ہیں کوئی شک میں کہ ڈاکٹرز کی جنب سے کئی بار لاپرواہی بھی برتی گئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا شعبہ یعنی سبھی ڈاکٹرز گلت ہو سکتے ہیں بیشتر ڈاکٹرز ایسے ہیں جو ٹھیک طرح سے پیشنٹ کا کیئر کرتے ہیں پیشنٹ کا درد سمجھتے ہیں پیشنٹ کا دکھ سمجھتے ہیں اور انہیں اسطالوں میں ٹھیک طرح سے ان کا کیئر بھی کرتے ہیں جس کے بعد وہ پیشنٹ ریکابر ہوتے ہیں لیکن اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کشمیر میں جب سے کوویڈ آیا ہے تب سے لگاتار ڈاکٹرز یا ڈاکٹرز شعبے پر کئی سارے سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے ہیں کیونکہ ڈاکٹرز پر کئی طرح کے الزام بھی لگے ہوئے ہیں لیکن ایک سکسس سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ بانڈی پورا ڈسٹرک سے ہے ایک خاتون جو حاملہ تھی اس کا کوویڈ ٹیسٹ نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد ایمرجنسی اس کو آپریشن کرنا پڑا اور یہ ڈسٹرک ہاسپٹل بانڈی پورا میں ہوا اور اس کے لیے دو پیرامیڈکس اور تین ڈاکٹر والنٹیر لی تیار ہو گئے اس لیے والنٹیر لگیں کہ ابھی اس کا جو ٹیسٹ ہے کوویڈ ٹیسٹ وہ نہیں آیا تھا اس کی ریپورٹ نہیں آئی تھی لیکن پھر بھی ڈاکٹر نے حساسیت سمجھی اس معاملے کی کہ دو جانوں کو بچانا ہے بلاخر انہوں نے اس خاتون کو آپریشن ٹیٹر میں لے گئے کیونکہ اس وقت اسے مجبوری میں ہی ایمرجنسی میں ہی آپریشن کرنے کی ضرورت تھے بلاخر جو بچہ وہ ڈیلیور ہوا اور دونوں یعنی زچہ اور بچہ صحت و سلامت ہے اور اس کے بعد جب ٹیسٹ دیکھا تو وہ کوویڈ پازیٹو تھے تو اس طرح سے یہ رسک لیتے ہوئے وہ تیروڈ ڈاکٹر صاحبان اور دو پیرامیڈکس ابھی کارنٹین کے اندر ہے لیکن اچھی باتیں بھی ہیں کہ کارنٹین میں رہنے کے باوجود وہ اسی پیشنٹ کا اسی ماں کا جس نے بچے کو ڈیلیور کیا ہے اور اس بچے کا بھی مہین پر کیئر کر رہے ہیں کیا یہ پوری کہانی اور اس پہ جو کنسرن آفشلز ہے ان کا کیا کہنا ہے آئے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے دسک ہسپل میں ایک لیڈی آگئی جس نے چار سال کے بعد جس نے کنسیو کیا تھا جو ہمارے پاس آگئی جو بچے کا ہارٹ ریت تھا وہ بہت کم ہو رہا تھا تو ہمارے پاس اس کو شیفٹ کرنے کا آپشن بلکل بھی نہیں تھا تو انہیں جو اپنا کوئی جس کروایا تھا وہ پینڈنگ تھا انہیں 15 سے جولائی کو کروایا تھا لیکن ہمیں لگا کہ شیفٹ کرتے کرتے یا سیدین اگر پہنچتے پہنچتے اس کو ایک دو گھنٹے لگیں گے تو مینوائل ہم جو اس کا پریشتر بی بی ہے می بھی وہاں پہ سٹیبل ہے تو انہیں انٹرسٹ آف فیٹس ہم نے اس کو شیفٹ کیا ایمیجیٹی اوٹی تو سیزیرین سیکشن کر دیا اور اس کے بعد جو بی بی تھا اس کو ہم نے انیسو شیفٹ کر دیا جو وہاں پہ سٹیبل ہے ایسائی کے کل ہمارے دشک ہسپل بھانڈی پورا میں ایک پریشنک آگیا ہے وہ پریشنک پیگننسی تھی بہت تائم کے بعد بچہ اس کو ہوا تھا اس کو اب لیبر پین میں چلی گئی تھی اور ہمارے ہسپلے اس نے ریموٹ کیا ہے وہ بسکلی کیس آف فیٹلزسٹرس تھا اس کا بچہ کمزور ہو رہا تھا اس نے اپنا ہی وہ جو کھایا تھا تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اگر اس کو شیفٹ کر کے تو اس بچے کی موت ہو جاتی ہم نے جو ہماری وہاں نئی مشینہ ہی ہے دریک صاحب نے بیجے ہیں اس پہ اس کا کیسٹ لیا اور اس سیمپل کا ویٹ کرتے اس میں دو گھنٹے لگتے تب تک بچے کی حال خراب ہو جاتی تو ہم نے ایک انشیوٹیو لیا میں نے ان کو ڈریکٹ کیا اور میں نے وہاں اس کا سرجری کیا سرجری کے بعد دیکھا کہ وہ ٹیسٹ پاہلے چکا اس کے بعد جو بھی ایس او پیز ہوتے ہیں کوڈ نائنٹین کے حوالے سے اس کے بعد ہم نے پورے ہاسپل کو سینٹرائزیشن کرائی اور جو پیشنٹ ہے اس کو الگ ایک ون پوئنٹ سٹاپ سینٹرہ ہمارا ہے وہاں رکھا اس کے ساتھ جو سٹاپ نے سرجری کی اسی کو دو دن کے لیے اس کے ساتھ دیوٹی پہ رکھا وہاں پہ جو سٹاپ انوارل فاس کو فارلٹی میں بھیجیا دو دن کے لیے تھیٹر بند رہے گا تو ماں اور بچہ دونوں بالکل ٹھیک ہے یہاں ہم بانڈی پورا میں پہلی بار ایسا کوڑ پالشٹر پیشنٹ آپریٹ کر رہے ہیں ناظرین کرام آپ جانتے ہیں جب سے جمہوری حکومت ختم ہو گئی ہے اس کے بعد گورنر راج آیا ہے اور اس کے بعد لیپنن گورنر کی ابھی سرکار چل رہی ہیں کئی سارے ایڈوائزرز بھی بنائے گئی ہیں یہاں تک یہ آپشنٹ کو بھی کافی سارے اختیارات ملی ہیں لیکن ابھی بھی ڈیولیمنٹل آسپیکٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی ریاستوں کے مقابلے میں کشمیر کافی پیچھے ہیں یعنی اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں جو کانٹریکٹرز ہیں ان کی پیمنٹ بھی واجب الادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو اثر ہے وہ تعمیر و ترقی کی سرگرمیوں پر پڑا ہے حالانکہ لوگ ٹاؤن بھی ہے پانچ اگست کا سیشن بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بہت کچھ کشمیر کو کھونا پڑا اور اس دوران جو تعمیر و ترقی کا سٹارٹ اپ تھا اس پر بھی کافی اثر پڑا ہے سوگام چاڑو رکھا یہ روڈ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر اس پیچھ کو جو کہ سوگام سے بادی پورا جاتا ہے مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ کئی سال پہلے اس پر میکڈم بچھایا گیا تھا لیکن اس کے بعد کسی نے اس کی طرح توجہ ہی نہیں تھی لوگ کہتے ہیں کہ سرکار نے بلند باگ دائیوے کیے گورنر انتظام میں آیا اور اس کے بعد کہا گیا کہ دلی سے ہی اب سرکار کو چرائے گی اور لوگوں کو راحت جو ہے وہ فرام کی جائے گی لیکن کیا وجہ ہے کہ سوگام چاڑو را یا اس سے منصرک جو علاقے ہیں انہیں یہ راحت فرام نہیں کی جا رہے ہیں کہ جو سوگام چاڑو را سے بادی پورا تک روڑ جاتا ہے اس کی میکنمائزیشن یا اس کی جو ہے ابھی اس کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا ہے اس کے کیا وجہ ہاتھ ہے مقام لوگوں نے اس حوالے سے کیا گلے شکوے کیے آئے دیکھتے ہیں یہاں کو دیکھتے ہیں اس کی جو ہے آئے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں نے اس کو ٹھیک نہیں کیا لوگوں نے اس کی پائدل کیا باہ دل گھا توڑ پام پاک 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 دی Thomas موسیقی 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 اپنا ٹیم بیجا ہے تو وہ وہاں اس نے یہ شاید سنے میں آیا ہے کہ انہوں نے لے رکھی ہے یہ کیونکہ کمپرشیزن جو اس کا زمینداروں کی لینڈ ہے اس پر بھی کام چل رہا ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو گسترائی لینڈ ہے وہ بچنا چاہے کیونکہ ہمارا پشپالن ہے اور مین جو اپروچ روڈ ہے یہ براک ہو جائے گا ہم جو پشپالن ہمارا ہیں کیونکہ خیبر والوں نے بھی کھایا نیچے آرمی والوں نے بھی کھایا اب یہی ایک راستہ بچا ہے جو ہم پہڑی کی طرف جا سکتے ہیں ہمارا جو پشپالن ہے چیز بچنی چاہیے ہاں وہ بچنے چاہیے چلے ناظرین یہ تھا آج کا سپیشل ریپورٹ امید کرتے ہیں کہ سپیشل ریپورٹ کا آپ نے پسند کیا ہوگا اور آپ ہمیں ضرور اپنی آرہ سے نوائزیں گے فیلال دی جے پروگرام یہیں پر اختیام کرنے کی اجازت اس بات کے ساتھ کہ اگر زندگی نہیں تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ بھی امان اللہ